نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا منی اسرائیل بڑا مالدار تھا تو تو اس پر غربت آگئی جب غربت آئی تو رو پڑا کہے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا اور میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موت یا اللہ میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری یا اللہ میں نے بڑی نافرمانی کیا اب نہیں کروں گا مجھے اس غربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو منگتا ہے فرشتے کنے لے کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں ہایا دار کے نہیں ہایا یہ تو علج گیا بہتا ہے یہ تجھ سے گئر کے graftاتے ہیں ہوتا ہے ایسے کہ لوگ اللہ اللہ نے فرما ہے پتا Mجھے بھی ہے لیکن آت ہو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمائے اس کا بھی مجھے پتا ہے تو دے دو اسے دے دیا جب داولت مل گئی میں نے اس طریقہ صحیح استعمال کیا اس لیے کامیاب ہوگی پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الڑ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے الالت کہنے لگا یا اللہ آپ نہیں کریں ہم معاف کریں ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توبہ کی حبیب کریم فرماتے ہیں کہ مستر پتھا آسانی کی ستر دفعہ فرشتہ نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت رہی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دفعہ توبہ توڑی رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتے میں کی آسانیاں بھی کی دل میں خیال آیا میں کتنا گھٹا ہوں جب بلد جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں وہ کتنا قریب ہے مجھے خالی نہیں نٹا تھا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن گیا ہے تو یہ اللہ پہلے کوئی دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبود فرماتے اللہ فرماتے اپنے اسے بغیر اسحاب کتاب جنت اتا کرو اللہ